نمسکار میں منی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اسی یوٹیوب چینل پہ دوستو جو ہمارے چناو آیوگ ہے آج کا جو اپن کا چناو آیوگ ہے تو دیکھیں سروع میں جب چناو آیوگ کا گٹھن ہوا تو اس کے بعد ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سمیدیاں بنی کہ اس میں کیسے سودھار ہوگا پہلے آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ پولنگ بوتھ پہ بوتھین لوٹ لیا جاتا تھا سیاہی ڈال دیا جاتا تھا جس کو بولا جاتا تھا کہ اس کنڈیڈیٹ کو اگر آپ نہیں بوٹنگ کریں گے تو آپ کو جان مار دیا جائے گا اس طرح سے بہت سارے پہلے لفڑے ہوا کرتے تھے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سمیدیاں بنی جو کی سجاب دیا چناو کو کیسے مطلب نصف اچھ کیا جا سکتا ہے اس میں کیسے امیدواروں کو لڑنی چاہیے کن امیدوار کو چناو آیوگ لڑنے نہیں دے گا تو یعنی بہت سارے میٹر تھے جیسے جیسے مطلب سمائے گوجرتا گیا ویسے ویسے اس میں صدھار ہوتے گئے ٹھیک ہے تو انہی سے سمبندیت یعنی کون کون سی سمیدیاں بنی تھی ابھی تک ان کے معارے میں آپ کے اگزام میں پوچھے جاتے ہیں چار آپسن دے دیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا ان میں سے کون سا جو سمیدی ہے وہ چناو سمبندیت سمیدی ہے ٹھیک ہے تو بہت سارے آپ کے جیسے دینیس گو سوامی سمیدی ہے تارکنڈے سمیدی ہے اندرجیت گپتہ سمیدی ہے کے سنتھارم سمیدی ہے بہرا سمیدی ہے جے پی نارائن سمیدی ہے یہ جو کچھ مہدپور سمیدیاں ہیں وہ چناو سدھار سمبندیت سمیدیاں ہیں ٹھیک ہے انہی سے پرسن پوچھے جاتے ہیں آپ سے اس طرح کے تو پرسن پوچھے ہی جائے گے کہ ان میں سے کون سی سمیدیاں ہیں جو کی چناو سدھار سمبندیت ہے اس میں سے اگر ڈیپ پوچھنا رہے اس کو تو یہ پوچھ دیا جائے گا کہ جو بیسک مطانکار اکیس برس تھا اس کو ہٹا کے اٹھارہ برس کون سی سمیدی کے انصار کر دی گئی یا آپ سے پوچھا جائے گا کہ راجنیتی میں اپرادی کرن یعنی کی ساٹھ گاٹ ہے کون سی سمیدی اس کو ساٹھ گاٹ کو روگنے کے لیے اپنی سجھاپ دی تھی تو اس طرح سے آپ کے پرسن پوچھے جاتے ہیں اگزامنیسن میں تو ایکے کر کے ہم یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا اونیس پرس چناو کسی بھی لوکتانتریک راشت کے لیے سوساتسن کی انیوار افدارناو میں سامل ہے جو کی سروع سے میں یہی باتیں کر رہا ہوں بھارت میں چناو پرنانی کے محتو پردان کرتے ہوئے اس میں سودھار ہیتو سمیہ سمیہ پر کئی سمیتیاں کا گھٹھن کیا گیا تارکنڈے سمیتی دینیس جو کی ابھی میں نے بتایا تو آپ کو یہ میں سب سے پہلے پرسن پوچھا جاتا ہے جو ہمارا چناو آیوگ ہے وہ استیت میں کب آیا یعنی کی ہمارا جو گھنٹر ہوا تھا بھارت تو اس کے ایک دن پہلے یعنی کی پچیس جنوری انیس سو پچاس کو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو چناو آیوگ ہے اس کا گھٹھن ہوا تھا ٹھیک ہے یہ آپ کو پتا ہو گیا اب ہم اس کے جو آج کا ٹوپک ہے اس کے سمیتیاں کے بارے میں پڑھیں گے سب سے پہلا جو سمیتی ہے تارکنڈے سمیتی ہے ٹھیک ہے یہ جو تارکنڈے سمیتی ہے یہ کب گھٹھت ہوا تھا یہ آپ سے پوچھا جائے گا تارکنڈے سمیتی کے بارے میں تو یہ انیس سو چہتر میں گھٹھت ہوا تھا راکھیے گا دھیان انیس سو چہتر میں جو کی اکثر نہیں پوچھا جاتا ہے اس کے جو کون سے پوائنٹ ہے وہ پوچھا جائے گا اس میں یہ پوچھا جائے گا کہ کون سا سمیتی نے سجھاب دیا تھا کہ جو بیسک مطادکار ہے وہ پہلے اکیس برس ہوا کرتا تھا اس کو گھٹا کے اکسٹھویں سنسودھن کے تحت اٹھارہ برس کر دیا گیا یعنی کہ اٹھارہ برس جو سجھاب ہے وہ کون سے سمیتی نے سجھایا تھا تو وہ تارکنڈے سمیتی ہیں یہ آپ کے لئے کافی مہترکن پوائنٹ ہے اس میں اور بھی پوائنٹ ہے دیکھیں نیرواچن کے لئے اعکترم بیائی یوم بیراسی کا دھارن کرنا یہ بھی اس کے مہترکن پوائنٹ ہے اس کے بعد راجنی تیت کردل اپنے امیدوار کے چوناب بیائی کا لیکھا جو کھا نیرواچن آئیو کو دینا یہ بھی اس کے مہترکن پوائنٹ ہے سامنے پرسٹود کرنا مطلب ہوگی ٹھیک ہے اور بھی اس کے مہت پول پوائنٹ ہے چناب پتیاں سے ایک نشچی نوانگ کا راسی جمع کریں ٹھیک ہے لیکن یہ جو ترکنڈے سمیتی ہے اس نے اتنا تو بتا دیا کینٹو ان سفارسوں میں جو یہ ترکنڈے سمیتی تھے ان کے سفارسوں میں بوت کیمپچیلنگ اور تتھا بلگس بوٹنگ جیسی سمسیوں کا سمادھان نہیں کیا گیا اسی سندر میں دینیس گوسوامی سمیتی کا گھٹھر کیا گیا یعنی کہ یہ سبھی تو سجھاب دیا لیکن بوت کیمپچرنگ بلگس بوٹنگ یہ جو بلگس بوٹنگ ہوتا ہے یعنی کہ کوئی کسی کے مطلعے دے دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سبھی جو پہلے لفڑے تھے اس کو یہ کیلئے نہیں کر پایا تو اس کے لیے دینیس گوسوامی جو سمیتی ہے وہ بجابتیں سجھاب دیئے تھے اب ان کے کیا کیا سجھاب تھے وہ دیکھ لیتے ہیں دینیس گوسوامی سمیتی کے سفار سے ٹھیک ہے دینیس جو گوسوامی ہے ان کے جو دیکھ ریکھ میں جو کمیٹی گھٹھت کی گئی یا سمیتی گھٹھت کی گئی وہ کم کی گئی تھی انیس سو نبے میں ٹھیک ہے یہ دھیارہ کیے گا اچھا اس میں پوچھا کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ بوت کیپنجنگ یعنی کہ افراد ہی جو سمبندیت چیزیں ہوتی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے سفارس دی تھی یعنی کہ بوت کیپنجنگ ابھی میں نے بتایا کہ اوائے دھروپ سے لوٹے گئے بوتھوں پر پھر سے متدان کی ویوستہ یہ ان کی سفارس تھی اگلا پوئنٹ اسی میں متدان کے لیے الیکٹرونک بوٹنگ مسین کا پریوگ کیا جانا انہی کی سفارس تھی آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ الیکٹرونک بوٹنگ مسین کا پریوگ کون سی سمیتی کے سجھاب میں تھا ٹھیک ہے تو یہ دینیس سنگو سوامی جی کے تھا بھوگس متدان کی سمسیہ سے بچنے کے لیے متداتا فوٹو پہچاند پتر کی ویوستہ یہ بھی پرشن کافی مہتپور بن جاتا ہے کہ پہلی بار کون سا جو سمیتی ہے وہ متداتا فوٹو پہچاند پتر کی ویوستہ کا سجھاب دیا تھا تو کون تھا دینیس جی تھے ٹھیک ہے اگلا نیرمانچن سے سنبندیت یاچکہ کی سگھ سنوائی کیا جانا یہ بھی اسی کے پوائنٹ تھے ٹھیک ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں اس میں تھا یدک کندریے یا راج استر کے سردن کا کوئی اسطحان کھالی ہو جائے تو چھائے ماہ کے اندر نیرمانچن کی ویوستہ کی جائے یہ بھی اسی کے پوائنٹ تھے ٹھیک ہے اسی سمیتی کے یعنی کی دینیس گو سوامی سمیتی کے ہی پوائنٹ تھے اس سمیتی کی سفالسوں سے بوت کیپچرنگ تھا تھا بھوگس بوٹنگ جیسی سمسیہوں کا سامادھان تو ہوا کنٹو ابھی بھی چناب بیوستہ سے سوری چناب بیائن سے سمبندی سمسیہ بندیمان تھے یعنی کہ کتنا بھی خرچہ کر دیتا تھا ایک کنڈیلیڈ لوگوں کو کتنے بھی مطلب کی پیسے باٹتے تھے یعنی کتنا بھی خرچہ کر سکتا تھا یعنی کہ ابھی تک جو ہوتا نا چناب میں کتنا میکسمنم خرچہ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک کوئی لگام نہیں تھا ٹھیک ہے کنتو ابھی میں چناؤ بیعہ سے سمبندھی سمسیاں بندیوان تھے اس سندر میں اندرجیت گپت سمیتی کا گھٹھن کیا گیا یعنی کہ اب جو سمیتی کا گھٹھن کیا گیا وہ کون تھا اندرجیت گپت سمیتی اب دیکھئے یہ اس کا محتمون پوائنٹ کیا بنتا ہے کہ اندرجیت گپت سمیتی جو کہ یہاں پہ دیکھے گا ان کی صفحال سے ہے یہاں پہ جو کہ تیسرا کمیٹی میں بتا رہا ہوں اس میں پرشن کیا پوچھا جاتا ہے کہ کون سی سمیتی چناؤ میں بہن سے سمبندھی سفارس دی یعنی کہ کتنا بہن کیا جا سکتا ہے ایک کانڈیڈیٹ میکسمم کتنا بہن کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہ جو پیسے کی بات ہے وہ کون سی سمیتی سجاب دیا تھا اندرجیت آپ اس کو اس طرح سے بھی یار رکھ سکتے ہیں کہ اگر اندر کو جیتیں گے تو کافی پیسہ ملے گا کیونکہ اندر تو سورگ کے راجہ ہے تو سورگ میں تو کافی ہیرے جوارات سب چیز ہوں گے تو یعنی کہ پیسے کی بات کون کر رہا ہے اندرجیت ٹھیک ہے ماردھار کی بات کون کر رہا ہے دینیس جی کر رہا ہے اور اگر ہم بات کرے کہ بیسک ماتادھکار یعنی کہ تار جیسا لمبا بیقتی ہوگا تب ہی بیسک ہوگا تو یعنی کہ بیسک ماتادھکار کا بات کون کر رہا تھا تار کنڈے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم ٹرک لگا کے بھی یاد کر سکتے ہیں تو تینوں سمیتیاں کا موک پوائنٹ آپ کو پتا ہو گیا اس میں اور بھی اندر پوائنٹ ہے وہ بھی یاد رکھنا ہے اس میں انہوں نے اندرجیت گپتے جو سمیتی تھی ان کی کیا کیا حل سے تھی ان لوگ سوا ایوان بیدھان سوا چنانو کا بیائے سرکار کے دوارہ ابھی میں نے بتایا کہ اس کا موک پوائنٹ کیا تھا چنانو بیائے سمبندی ٹھیک ہے اسے پیتیاسی جو اپنا بارسک آئے کا ریٹرن داخل کرنے میں اسفحل ہو کو چنانو میں آتھک سہائیتہ نہ دی جائے ٹھیک ہے یہ بھی اس کے مہتپون پوائنٹ تھے دس ہجان سے ارک چندے کی سفارش ڈراپٹ اتھوہ چیک کے مادہم سے پردان کیے جانے کی ببستہ ہو ٹھیک ہے یہ سبھی جو پوائنٹ ہے کافی مہتپون ہے جو کی آپ کو یاد رکھنی ہے ٹھیک ہے اندرجیت آگے دیکھ لیتے ہیں اندرجیت گپت سمیتی کے بعد چندہار کے لیے سنتھانم سمیتی کا گھتن ہوا یعنی کہ آپ کا یہ چوتھا سمیتی ہے وہ کون سا سنتھانم سمیتی ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھے گا کہ ہمارا چوتھا سمیتی کون سا ہے سنتھانم سمیتی اور سنتھانم سمیتی کیا بولتا ہے سنتھانم سمیتی یہ بولتا ہے کی نرواجن میں سامل ہونے والے امیدواروں کے لیے نیونٹم اہرتہ کی بیوست تھا یعنی کی نیونتم اہرتہ یعنی کی میریمم کنڈیشن کیا ہونی چاہیے اس کی بیوست تھا کون کرتا ہے سنت آنم یعنی کی آپ یہ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں سنت آنم کے بارے میں کیسے یاد کر سکتے ہیں کہ اگر سنت ہوتا ہے تو سنت کے لیے میریمم کریٹریہ ہوتا ہے نا کہ آپ گھر بار چھوڑ چکے ہو ٹھیک ہے آپ کا فیملی سے کوئی ریلیشن نہ ہو ٹھیک ہے بہت سارے کنڈیشن ہے یعنی کی اگر بات کرے کہ چناب میں انہیں دواروں کی کنڈیشن کی بات کون کرتا ہے سنت آنم کمیٹی کرتا ہے ٹھیک ہے یا سمیتی کرتا ہے سبھی راجنیتی دلوں کا نیوندھن ہو سمیہ سمیہ پہ نیرواشن چھتروں کا پریسیمن کیا جائے یعنی کی سمیہ سمیہ پہ ایسا نہیں ہے کہ جو انڈیا ہے اس طرح سے انڈیا ہے تو اتنا چھتر میں ایک لوگ چھتر ہوگا ادھر ایک لوگ سوا چھتر ہوگا تو اب اس کی دنسیٹی بڑھ گئی پھر بھی اتنا چھتر کو ہم مان رہے ہیں ایک لوگ سوا چھتر تو نہیں سمیہ سمیہ پہ ہو سکتا ہے اس کی دنسیٹی بڑھ گئی یعنی کی پوپولیشن دنسیٹی بڑھ گئی تو اس کو دو لوگ سوا چھتر میں ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یعنی کی سمیہ سمیہ پہ جو پریسیما ہے اس میں انتر لائے جا سکتا ہے یعنی کی اس میں سنسودھن کیا جا سکتا ہے یہ کس کی پوائنٹ تھی یہ سنتھانم سمیتی کے پوائنٹ تھے ٹھیک ہے نیرواچن منڈلو کے اندر آنے والی ناغلی کو کی نامابلی میں ادھیتن بنایا جائے ٹھیک ہے تو یہ تھی سنتھانم سمیتی اور بھی کچھ سمیتیاں ہیں جیسے آپ کے میں نے بتایا کہ سنتھانم سمیتی ہے دینیس گو سوامی سمیتی ہے تارکنڈے سمیتی ہے اندرجیت گوپتہ سمیتی ہے دو اور سمیتیاں کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں ایک ہے آپ کے جے پی نارائن سمیتی چھوٹا چھوٹا سمیتی ہے جائے پرکاس نارائن سمیتی یہ گٹھن ہوا تھا انی سو چہتر میں انی سو چہتر میں گٹھن ہوا تھا آپ سے یہ اوبجیکٹیو سے میں بتا رہا ہوں کہ جے پی نارائن سمیتی بھی یعنی کی جائے پرکاس نارائن سمیتی بھی چناب سدھان سمیتی تھا ٹھیک ہے آپ کے ہے بہرہ سمیتی چھٹھا کی بات کریں چھٹھا جو سمیتی ہے بہرہ سمیتی جو کی اکثر پوچھے جاتے ہیں بہرہ سمیتی اب بہرہ سمیتی میں کیا تھا اس کے مہرپون پوائنٹ کیا تھے بہرہ سمیتی میں جیسے کی راجنیتی لوگ ہیں وہ اپرادھیوں کے ساتھ ساتھ گاٹھ کر لیتے ہیں ساتھ گاٹھ مطلب کی اب دیکھے ہوگے کی جو سوٹر ہوتا ہے یا کیلر ہوتا ہے اس کا سمبند بڑے بڑے نیتا سے ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ لوگ جو سوٹر بغیرہ ہوتے ہیں وہ چناغ جیتانے میں صحیحتہ کرتے ہیں نیتاؤں کو تو اس کو کیسے لگام لگایا جا سکیں ٹھیک ہے اپرادھک لوگوں کا جو راجنیت میں ساتھ گاٹھ ہوتا ہے اس کو کیسے لگام لگایا جا سکیں وہ بہرہ سمیتی بتاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے مہت پوائنٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے بہرہ سمیتی یعنی کہ ساٹھ گاٹ بہرا سمیتی میں ہم کیسے یاد رکھیں گے پوائنٹ کو ساٹھ گاٹ یعنی کہ جو بہرا ہوتا ہے وہ دوسرے کے ساتھ ساٹھ گاٹ کرتا ہے تاکہ جیسے جو سننے والا ہے اس کے ساتھ ساٹھ گاٹ کرے گا تب ہی تو وہ سمجھ پائے گا کہ سامنے والا بندہ کیا کر رہا ہے یعنی کہ بہرا ہے ایک اپنے ساتھ کسی کے ساتھ ساٹھ گاٹ کر لیتا ہے جس سے کہ تھرڈ پرسن کی باتوں کو وہ سمجھ سکے تو اس طرح سے ہم بہرا سمیتی کو یاد کر سکتے ہیں کہ اس میں کیا تھا کہ افرادھک جو لوگ ہیں وہ راجنیتی میں کیسے ساٹھ گاٹ کر لیتے ہیں ان کو کیسے کم کیا جا سکے اس پوائنٹ کو کس نے سجھایا تھا بہرا سمیتی نے سجھایا تھا تو آسا کرتے ہیں آج جو میں نے آپ کو بتایا کہ چناب صدحہ سمبندیت کون کون سے سمیتیاں ہیں اس کے کون کون سے مہتپون پوائنٹ ہے وہ آپ کو یاد ہو گیا ہوں گے ایک بات پھر سے ویڈیو دیکھئے گا ریکال ہو جائے گا اور جو بھی اوبجیکٹی پرسن بنیں گے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس کے منز میں بھی لکھ سکتے ہیں تو آسا کرتے ہیں چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی تو نیکس ویڈیو میں نیکس ڈابڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کلیے دھنے بات